اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها محترم ناظرین آج ماری گفتگو کا عنوان ہے رزق کی کنجیاں ناظرین روزی روٹی کا مسئلہ ہم میں سے تقریباً ہر انسان کے ساتھ ہے کون سا ایسا انسان ہے جو روزی روٹی کے مسئلے سے آزاد ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی لگپتی ہے کوئی کروڑپتی ہے کوئی اپنی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کرنے بر کمار آئے روزی روٹی کا مسئلہ سب کے ساتھ جڑا ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کی روزی روٹی میں برکت دے دی جائے کون نہیں چاہتا کہ وہ اور پیسے کما لے تو کتاب و سنت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں آئیے ہم سب سے پہلے اس کو سمجھ دیں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ناظرین ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے زمین کے اندر چلنے والے تمام چوپائیوں کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہیں اللہ تعالیٰ بارہ میں پارے کی ابتدا میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین کے اندر چلنے والے ہر چوپائے کی روزی اللہ رب العالمین کے ذمہ ہیں اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے شرط یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے کوشش کرے اور اللہ سے مانگے سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ آسمان میں تمہاری روزی ہے میرے بندوں تمہاری روزی زمین میں نہیں تمہاری روزی آسمان میں ہے انسان کتنا اللہ کا ناشکرا ہے کہ وہ روزی روٹی کے تمام وسائل تو اپناتا ہے مگر جو رزاق ہے جو روزی دینے والا ہے جو روزی کا اصل مالک ہے اس سے لو نہیں لگاتا ہے اس کے آگے دست دعا دراز نہیں کرتا ہے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے ناظرین اکرام روزی روٹی کے تعلق سے ایک بنیادی بات جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ روزی زیادہ دیتا ہے اس سے راضی ہے اور کسی کو کم روزی ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کے سلسلے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض کو زیادہ روزی دے رہا ہے بعض کو کم دے رہا ہے ناظرین اگر روزی روٹی کی بنیاد پر انسان کی دولت کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرنے لگیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت اللہ اس سے راضی ہے تو بڑا گڑڑ ہو جائے گا دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں غلط کام کر رہے ہیں گناہوں کے کام کر رہے ہیں اور اللہ انہیں بہت روزی دے رہا ہے تو یہ اصول نہیں ہے اللہ روزی اپنی مشرق اور کافر کو بھی دیتا ہے فرما بردار کو بھی دیتا ہے نافرمان کو بھی دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے اللہ تعالی نے اس لئے مریم کے اندر فرمایا جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کفار کہتے ہیں یہ کافر کہتے ہیں یہ اللہ کے نافرمان کہتے ہیں او لوگو اگر تم سچے ہو اگر تم اللہ کے دین پر چلنے والے ہو تو تم سے اچھی ہماری حالت کیوں ہے دونوں گروہوں کے اندر دونوں جماعتوں کے اندر دیکھ لو کس کی حالت زیادہ اچھی ہے اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم سے پہلے دنیا میں بہت ساری ایسی قومیں آئی تھی بہت ساری ایسی امتیں آئی تھی جو تم سے بھی زیادہ طاقتور تھی تم سے بھی زیادہ مضبوط تھی تم سے بھی زیادہ خوشحال تھی لیکن اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا جب اللہ کا عذاب آئے گا جب قیامت آئے گی تب معلوم ہوگا کہ کون کمزور تھا کون طاقتور تھا کون اچھا تھا کون برا تھا اللہ رب العالمین محلت دے رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے رب العالمین اسے محلت دیتا ہے اس کو رسی ڈھیل دیتا ہے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی تب معلوم ہوگا کہ کون بری حالت میں کون اچھی حالت میں کون کمزور ہے کون طاقتور ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے جب تم دیکھو اللہ تبارک و تعالی بندے کو روزی دے رہا ہے گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اس کے باوجود بندہ روزی پا رہا ہے دولت پا رہا ہے پیسے کمارا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمجھ جاؤ فَإِنَّمَا هُوَا اِسْتِدْرَاج اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈھیل دے رہا ہے رسی ڈھیلے ہوئے محلت دے رہا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی پکڑے گا یا یہاں نہیں پکڑے گا تو قیامت کے دن آخرت میں تو ضرور اس کی پکڑ ہوگی تو روزی روٹی کا جو یہ تفاوت ہے ناظرین کرام جو فرق ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی بہت پیسے والا ہے کوئی کم تر ہے اس کی بنیاد پر ہم ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی فرما برداروں کو بھی روزی دیتا ہے نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے تو یہ روزی روٹی کے تعلق سے یہ بنیادی بات تھی ایک اور بنیادی بات یہ یاد رکھیں ناظرین کہ روزی روٹی دینے والا اللہ ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر سے اگر روزی روٹی مانگی جائے تو یہ شرک ہے اللہ تعالی فرماتا انما تعبدون من دون اللہ یحسان و تخلقون افقا ہو لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے لا يملکون لکم رزقا تم جا اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لئے روزی روٹی کے مالک نئین فابتغو اند اللہ الرزق وعبدوہ واشکرو لہو اللہ کی عبادت کرو روزی روٹی اللہ سے مانگو تو معلوم یہ ہوا ناظرین کرام کہ روزی روٹی کا سوال اللہ تبارک پہ تعالی سے کیا جائے روزی دینے والا وہ ہے اگر کسی اور کے سامنے دستے سوال دستے دعا دراز کیا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا یہ توحید میں خلل ڈالنے والی چیزوں تو آئیے ناظرین کرام کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم رزق کی کنجیوں کی معلومات حاصل کرتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر روزی روٹی کے دروازے کھول سکتی ہیں آئیے ہم ایک ترتیب سے ان کو بیان کرتے ہیں رزق کی سب سے پہلی کنجی روزی میں برکت پیدا کرنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے استغفار ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اللہ سے استغفار کرنا ہے قرآن کریم قون تیسمہ پارہ اٹھائیے اللہ کے پیارے نبی حضرت نو علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا آئے اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا وہ غفار ہے وہ معاف کرنے والا وہ بخش دینے والا ہے جب تم اس سے استغفار کروگے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وہ آسمان سے موصلہ دھار بارش تمہارے اوپر نازل فرما دے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِيَمْوَالِئُوا وَبَنِيْنَا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا جب تم اللہ سے استغفار طلب کروگے جب مغفرت طلب کروگے استغفار کروگے تو مال بھی عطا فرمائے گا اولاد بھی عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا تمہارے لئے نہریں بھی جاری کر دے گا نہ پانی کی تکلیف ہوگی نہ کاروبار کی تکلیف ہوگی نہ اولاد کی تکلیف ہوگی تم اپنے رف سے استغفار کیا کرو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پریشانی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے ہمارے گاؤں میں سوخہ پڑا ہوا ہے امام حسن بصری نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو ایک دوسرا آدمی آیا کہا کہ شادی کے کئی سال ہو گئے ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں کوئی طریقہ بتائیے دعا بتائیے حضرت امام حسن بصری نے کہا جاؤ استغفار کرو تیسرا آدمی آیا اس نے شکایت کی کہ میرے کھیتوں میں پیداوار نہیں ہو رہی ہے کوئی دعا کر دیجئے امام حسن بصری نے کہا جاؤ استغفار کرو لوگوں نے سوال کیا کہ جو آ رہا ہے آپ سب کو ایک ہی علاج بتا رہے ایک ہی طریقہ بتا رہے اولاد کی دکت استغفار کرو کاروبار کی دکت استغفار کرو پیداوار نہیں ہو رہی استغفار کرو بارش نہیں ہو رہی استغفار کرو تو امام حسن بصری نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑ دی حضرت نوہ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو یُرسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ مَال بھی دے گا وَبَنِينَ اولَاد بھی دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ بَاقَات بھی دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ اور نہرے بھی عطا فرمائے گا تو ناظرین اے کرام یہ رزق کی پہلی کنجی ہے یہ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا پہلا راستہ ہے سورہ حود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس سے توبہ کرو جب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گی استقفار کرو گے تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرما دے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے گا لہٰذا یہ پہلی چیز ہے پہلی کنجی ہے روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اور آپ کسرس سے استقفار کریں روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کے دوسری کنجی جو ہے وہ کیا ہے صبح کے ٹائم سے فائدہ اٹھانا ہے فجر کے بعد کا جو وقت ہے صبح کا سہانہ وقت ہے یہ وہ وقت ہے اس وقت کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں اللہم بارک لے امتی فی بکوریہا اے اللہ تو میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دے آج افسوس ہوتا ہے ناظرین اس وقت کو امت مسلمہ سو کر کے بستروں پہ برباد کر دیتی ہے آج دوسرے مذاہب کے لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جب ہر چیز میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے لیکن افسوس جس نبی نے اس وقت کی برکت کی دعائیں کی تھی آج امت اس وقت کا استعمال نہیں کر رہی ہے ناظرین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان میں برکت ہو آپ کے کاروبار میں برکت ہو آپ کی روزی روٹی میں برکت ہو آپ اپنا کام اسی وقت شٹارٹ کر دیتی آپ مدارس میں پڑھنے والے جو بچے قرآن کا حفظ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ بچے اپنا تجربہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ چوبیس گھنٹے میں سب سے بہترین ان کو قرآن جو یاد ہوتا ہے سب سے بہترین وقت جو ہے وہ فجر کے بعد کا وقت ہے یہ برکت والا وقت ہے ہر چیز میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے تو ناظرین اکرام یہ دوسری چیز ہے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی میں برکت ہو تو وہ صبح کے وقت کا استعمال کرے صبح صویرے اپنی روزی روٹی کے لئے نکل جائے تو محترم ناظرین یہ ہے روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ کہ ہم صبح کے سہانے وقت کا استعمال کریں اپنے کاروبار کے لئے اپنے کام کے لئے تیسری چیز جو رسک کی تیسری کنجی ہے ناظرین اکرام وہ ہے دعا روزی روٹی کا مالک اللہ رب العالمین ہے روزی دینے والا اللہ ہے لہذا ہم اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں وہی ہمیں روزی دے سکتا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَالَكَيْبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اَجِبُ دَعْوَتَ الدَّائِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَى اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالی کہاں ہے تو انہیں جواب دے دو میرے بندوں میں تو تم سے قریب ہوں تمہاری مدد کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوں اَجِبُ دَعْوَتَ الدَّائِي میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي مَانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو ناظرینِ کرام اللہ رب العالمین سے روزی طلب کیجئے اس سے لو لگائیے اس کی بارگاہ میں گڑائیے کوشش کیجئے محنت کیجئے اور ساتھ میں اس رزاق سے دعا کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں قَالَ عِسَبْ نُمَرْ يَمَ اللَّهُمَّا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَائِ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اَيَا اللَّهُ تُوْ هَمَارے اوپر آسمان سے ایک دسترخان نازل فرماؤ تَكُونُ لَنَا اِذًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا اَيَا اللَّهُ وَوْ دَسْتَرْخَان ہمارے پہلے کے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سبب بن جائے وَآیَةً مِّنْكَ اور وہ دسترخان تیری طرف سے ایک نشانی بھی بن جائے وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اَيَا اللَّهُ تُوْ ہمیں روزی اتا فرماؤ اَيَا اللَّهُ تُوْ ہمیں رزق اتا فرماؤ تو بہترین روزی دینے والا ہے یہ دعا کیجئے وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اَيَا اللَّهُ تُوْ ہمیں روزی دے تو بہترین روزی دینے والا ہے تو ناظرین اکرام یہ رزق کی تیسری کنجی ہے کہ ہم رب العالمین سے دعا کریں اس کے سامنے دستے سوال دراز کریں روزی روٹی کا مالک وہی ہے دینے والا وہی ہے اسی سے لو لگائیں نمبر چار رزق کی چوتھی کنجی ناظرین یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں گناہوں سے پرہیز کریں پرہیزگار بنیں جس قدر آپ تقوی اپنے اندر پیدا کریں گے رب العالمین روزی روٹی کے ماملے میں اتنا آپ کو آزاد کر دے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے تمام مصیبتوں میں ضرور اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور ایسی جگہ سے اللہ تعالی روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو شعور بھی نہیں ہو سکتا تقوی پیدا کیجئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے اور پھر دیکھئے رب العالمین کیسے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ میرے بندوں یہ بستی والے جن بستیوں کے اوپر ہمارا عذاب نازل ہوا اگر یہ بستی والے ایمان لائے ہوتے اور اللہ کا تقویٰ اگر انہوں نے اختیار کیا ہوتا یہ متقی بن گئے ہوتے تو اللہ وعدہ کر رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ ہم ضرور ان کے اوپر آسمانوں سے روزیوں کے دروازے کھول دیتے آسمان سے رسک کے دروازے کھول دیتے لیکن اللہ کی نا فرمانی کر کے اللہ کی گناہوں کی پاداش میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اگر انہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہوتا تو روزی روٹی اللہ دیتا تو اگر آپ چاہتے ہیں محترم ناظرین کہ آپ کی روزی روٹی میں برکت دی جائے تو آپ اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں نمبر پانچ رسک کی پانچویں کنجی روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا پانچویں طریقہ یہ ہے محترم ناظرین کہ ہم اور آپ گناہوں سے اجتناب کریں چوتھا یہ تھا کہ ہم متقی بنیں اور پانچویں یہ ہے کہ ہم معاصیت کے کاموں سے گناہوں کے کاموں سے اجتناب کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زہر الفساد فی البر والبہر بما کسبت اید الناس لیزیقہم بعد اللذی املو لعلہم یرجعون رب العالمین فرمارائے زہر الفساد فی البر والبہر خشکی کے اندر سمندر کے اندر طریق کے اندر ہر جگہ جو فساد تم دیکھ رہے ہو جو بگاڑ تم دیکھ رہے ہو اس لیے ہے بما کسبت اید الناس وہ لوگوں کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے اگر اللہ رب العالمین ہماری روزی روٹی کو تنگ کرتا ہے وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے لیزیقہم بعد اللذی املو لعلہم یرجعون اللہ رب العالمین ہمارے عمل کا مزہ ہمیں چکھاتا ہے ہمارے کرتوتوں کی سزا دیتا ہے لعلہم یرجعون تاکہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اس سے لو لگائیں اس کی طرف رجوع کریں تو ناظرین کرام رزق کی یہ پانچمی کنجی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اللہ کے نافرمانی سے بچائیں نمبر چھے روزی روٹی میں برکت پیدا کرنے والی چھٹی چیز روزی روٹی کے دروازے کھولنے والی چھٹی چیز کیا ہے اللہ کی ذات پر توقل ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے ایک انسان کاروبار کرے دکان کھولے نوکری کرے لیکن اللہ سے بے نیاز ہو جائے بڑا ہی بدنصیب انسان ہے اللہ کی ذات پر توقل اللہ کی ذات پر اعتماد یہ ایک مومن کی شان ہے اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُهُ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے لیکن ناظرین میں غلط فہمی آپ کی دور کر دینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کا یہ مطلب ہے کہ کچھ مت کرو اللہ سے مانگتے رہو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو اللہ ضرور گھر بیٹے پہاڑ کے کسی غار میں گفا میں بھی چلے جاؤ گے اللہ وہاں پر بھی روزی پہنچائے گا یہ تصور اسلام کا نہیں ہے ناظرین اکرام اس کو توقل نہیں کہتے یہ تواکل ہے یہ تو اپنے ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جانا یہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اسباب اختیار کرو محنت کرو کوشش کرو دکان کھولو کاروبار کرو نوکری کرو اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اس بات کی وضاحت کے لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سنن ترمزی میں یہ حدیث لائے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہو سنا لو انکم کنتم تبکلون علی اللہ حق تبکلی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو تبکل کرو حق تبکل ہی جیسا تبکل کرنا چاہیے لَا رُزِقْ تُمْ كَمَا يَرْزُقُتْ تَعِيرُ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے پرندوں کو اللہ رب العالمین کبھی کھالی پیٹ نہیں رکھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوْهُ بِتَانًا پرندے صبح صبح جب اپنے گھوصلے سے نکلتے ہیں کھالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں اپنے بچوں کے لئے لے کر لوٹتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کبھی روزی روٹی کے مسائل کا شکار نہیں ہونا پڑے گا لیکن ناظرین اکرام یہ حدیث اللہ کی ذات پر توقل کی تعلیم بھی دے رہی ہے اور ہمیں اسباب اپنانے کی تعلیم بھی دے رہی ہے پرندہ اپنے گھوصلے میں بیٹھا نہیں رہتا ہے چڑھیا اپنے گھوصلے میں بیٹھی نہیں رہتی ہے وہ نکلتی ہے تلاش میں وہ نکلتی ہے رسک کی تلاش میں تب رب العالمین اسے روزی دیتا ہے اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توقل کر کے گھر میں بیٹھ جائیں اسی لئے آپ دیکھیں سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک پہ تعالی نے جیسے ہی جمعہ کی ازان ہو جائے فرمایا ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی ازان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو نماز کی طرف دوڑو فَإِذَا قُزِيَتِ السَّلَا تُو آگے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے پہلے تو یہ کہا جب ازان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو وَزَرُ الْبَئِ اور کاروبار بن کر دو تجارت بن کر دو دکان بن کر دو تب ہی تم کامیاب ہوگے فَإِذَا قُزِيَتِ السَّلَا تُو لیکن جیسے ہی جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْعَرْضِ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر فیل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اللہ کی روزی روٹی کو تلاش کرو تو رب العالمین ہم سے یہ نہیں چاہتا ناظرینِ کرام کہ ہم ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائیں اور یہ امید لگائیں کہ رب العالمین ہمیں دے گا ہمیں اللہ کی ذات پر توقل بھی کرنا ہے اور ساتھ میں ہمیں کوشش بھی کرنی ہے محنت بھی کرنی ہے اسباب بھی اختیار کرنی ہے تو ناظرینِ کرام یہ چھٹی چیز تھی یہ رزق کی چھٹی کنجی تھی کہ ہم رب العالمین کے اوپر مکمل توقل رکھیں مکمل یقین رکھیں نمبر ساتھ رزق کی ساتوی کنجی کیا ہے ناظرینِ کرام آئیے مصند احمد کی ایک حدیث پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بات واضح ہو جائے گی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ کے پیارے نبی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسی حدیث کو حدیثِ قدسی کہا جاتا ہے کیا ہے حدیثِ قدسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَبْنَ آدَمْ تَفَرَّغْ لِعْبَادَتِ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ اے آدم کے بیٹے اے انسان میری عبادت کے لیے تُو خالی ہو جاؤ اپنا ٹائم نکال دے اپنے ذہن کو فری کر دے اَمْ لَأَصَدْرَكَ غِنًا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تُو میری عبادت کے لیے بلکل پرسکون ہو کر میری عبادت کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے دل کو تونگر بنا دوں گا تجھے دل کا گنی بنا دوں گا تیرے دل کو سکون کی دولت دے دوں گا وَأَصُدَّ فَقْرَكَ اور تیرے فقر و فاقہ کو بند کر دوں گا تجھے کبھی فقر و فاقہ اور محتاج کی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اور اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تُو نے اللہ کی عبادت میں بھی دنیا داری کو شامل کیا تُو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا وہاں پر بھی تجھے تیرا کاروبار یاد آ رہی تیرا بزنس یاد آ رہا ہے تُو عبادت میں بھی اپنے دل کو حاضر نہیں رکھ رہا ہے تیری نمازوں میں خوشوں نہیں تیرے روزوں میں خوشوں نہیں اللہ فرماتا ہے مَلَا تُو صَدْرَكَ شُغْلَ میں تیرے دل کو مشغول بنا دوں گا تجھے سکون نہیں ملے گا تُو ہمیشہ مشغول رہے گا ہمیشہ بھیزی رہے گا تُو کبھی خالی نہیں ہوگا تجھے سکون نہیں ملے گا اور فرماتا ہے کہ فقر و فاقہ اور محتاجگی کے راستے تیرے اوپر بند نہیں ہوں گے تُو فقیر اور محتاج رہے گا تُو جتنی محنت کرے گا کوشش کرے گا اس کے باوجود تیرے اوپر پریشانی آئیں گے تو ناظرینِ کرام یہ ساتویں کنجی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی میں اللہ رب العالمین برکت دے آپ کے اوپر برکت کے دروازے کھل جائے تو عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کر دیں تو ان کی نماز میں توجہ کہیں اور رہتی ہے اللہ کی قسم ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل اعتبار نہیں ہے نماز وہ ہونی چاہیے کہ ہماری مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کعنک تراہ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاه اگر اللہ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں یعنی یہ تصور ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاق تو کم سے کم یہ تصور پیدا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ناظرینِ کرام نماز پڑھئے مکمل خشو اور خضو کے ساتھ پڑھئے نماز میں ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے آپ کو بچائیے نماز میں ادھر ادھر کا خیال پیدا ہونا یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں انسان کا ادھر ادھر توجہ کرنا یہ در حقیقت شیطان کا انسان کی نماز میں سے حصہ لے لینا ہے شیطان انسان کی نماز میں سے حصہ لے لیتا ہے اگر وہ ادھر ادھر اس کی توجہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی خطرناک بات کہی یہ سورہ معون کے اندر فرمایا نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو نماز میں تو ہیل توجہ کہیں اور ہے خشو نہیں ہے خضو نہیں ہے انابت قلب نہیں ہے دل کی توجہ نہیں ہے تو ناظرین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ملے آپ کے روزی روٹی میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے تو رزق کی اس کنجی کو سنبھال کے رکھئے اپنی عبادت میں حضور قلب پیدا کیجئے دل کو حاضر کر کے نماز پڑھئے اللہ سے دعا کرتے ہیں آئیے ابھی یہ سلسلے کلام ہمارا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ تک چلے گا ہم مزید آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اور بھی رزق کے اسباب اور رزق کی کنجیاں بیان کریں گے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے جو رزق کی کنجیاں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی گئیں رب العالمین ان کنجیوں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے در کا بھیکاری بنائے کسی اور کے در کا بھیکاری نہ بنائے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مال کے اعتبار سے پریشان ہیں کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ